دادیاں ہوتی ہیں بڑی شاندار چیز ہوتی ہیں جن کے پاس ہوتی ہیں وہ قدر نہیں کرتے اور جن کی مر جاتی ہیں وہ پھر روتے رہتے ہیں اور پھر بچاری واپس آکے کچھ سمجھا بھی نہیں سکتی میں نے اپنی دادی کو اور دادا دونوں کو ان کے مرنے کے بعد زیادہ یاد کیا جب جب ان کے پاس جاتے تھے اور جس طرح وہ دودھ کے اوپر ملائی سے اتار کے روٹی پہ لگا کے دیتی تھی اس کے بعد کبھی کسی نے نہیں دی اور جس طور پہ دادا صبح صبح اپنے ساتھ مربع لے جاتے تھے اور وہ اس وقت مجھے یاد ہے گنہ چھیلتے تھے تو کھوری کو آگ لگا کے ساتھ نہ وہ دھوان سا کر دیتے تھے اسے کہتے تھے دھونی تو پاس بٹھا کے کوئی نہ کوئی کہانی انہوں نے سنانی کوئی نہ کوئی بات سنانی سچی بات یہ کہ ساری چیزیں یہ آپ کی زندگی بھر کام آتی ہیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو مجھے یاد ہے میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ جب آپ سردیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں اور گرمیاں آ رہی ہوتی ہیں تو پیٹی کھول کے اس میں رضائیاں رکھتی ہیں کمبل رکھتی ہیں تو نیم کے پتے کیوں رکھتی ہیں اس کے اندر پتہ نہیں آپ کے رکھتی ہیں کی نہیں اور ساتھ وہ سفید سفید رنگ کی گولیاں ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں اس کو فرنائل کی گولیاں بلکل وہ بائیس چوبیس گولیوں کا ایک پیکٹ سا ملتا ہوتا ہے ماں کو کون بتاتا ہے کہ کپڑے کو چھوہ بچانے کے لیے اس میں سمیل نہ آ جائے اس میں جراسیم نہ آ جائے وہ خراب نہ ہو جائے وہ اس میں پتیاں رکھتی ہیں کون بتاتا ہے کہ چاول میں یہ جو ہلدی ہوتی ہے پسی ہوئی وہ ڈالی جاتی ہے میں ایک خیال گندے میں بھی کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں کیا ڈالتے ہیں ہاں کوئی نہ کوئی چیز ڈالتے یہ ہیں یہ کام مرد نہیں کرتے مرد کھیتوں میں اپنے باہر کے کام کرتے ہیں عورت کی رکھئی گندم میں کبھی سیلن نہیں آتی اس کے رکھوے آٹے میں کبھی وہ جڑتا نہیں ہے even جب گھروں میں فریج نہیں ہوتے تھے اے سی نہیں ہوتے تھے ہم نے اپنی دادی کو دیکھا پھر اپنی چاچی کو دیکھا پھر اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ تار کے ساتھ سالن لٹکا دیتی ہوتی تھی اور ایک پتلا سا کپڑا ہوتا تھا جس میں باندھ کے لٹکایا جاتا تھا اور اس زمانے میں کیڑیاں بہت ہوتی تھی یہ جو چونٹیاں ہوتی ہیں اور ان سے بچانے کے لیے ایک چھوٹی سی جیسے وہ ہوتی ہے نا پرات اس کے پانی ہوتا تھا اور بیچ میں ہانڈی رکھ دیتے تھے زہرہ کسی ماں نے کہا ہوگا کمہار کو کس طرح کی چیز مجھے بنا کے دو پھر کمہار نے بنایا اور اس پر کبھی سالن کے اندر چونٹیاں نہیں جاتا اب تو سو انتظام ہے آپ سالن نکالتے ہیں فریج میں رکھ دیتے ہیں میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے رب نے اس دنیا میں جتنی اچھا انتظام کیا خوبصورتی ہے نفاست ہے یہ عورت کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا زمہ مرد کے زمہ ہے ہی نہیں ہے بہت کم مرد ہوں گے جب سو کے اٹھتے ہیں دفتر جانا ہو یا مربع جانا ہو کبھی کم ہی کسی مرد کو آپ نے اپنے کمبل کو تیع کرتے دیکھا ہوگا یا اتر کے اپنی چادر کو ٹھیک کرتے دیکھا ہوگا وہ گچھو مچھو ہوئی پڑی ہے جیسی مرضی ہو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ عورت ہے جو خود کرتی ہے یہ اپنی بیٹی کو سکھاتی مردوں کے بارے میں ہے سخت بات لیکن سچ ہے یہ نہانے جائیں تو جب نکلتے ہیں لگتا کوئی مج نہ آکے نکلیے ہر پاسے سابن ہی سابن پانی ہی پانی ہوتا ہے اچھا عورت نہ آکے نکلے تو وہ وائپر سے پانی کو ایک سائٹ پہ کر کے اس چیز کو نکھار کے ساف کر کے آتی ہے یہ جو گھروں میں ڈسٹنگ کرنا ہے کبھی کسی مرد کو اپنے ڈسٹنگ کرتے نہیں دیکھا ہوگا عورت ہے جو ڈسٹنگ کرتی ہے اچھا عورت نہ ہوتی آپ سوچیں زندگی کتنی بری ہوتی یہ ساری نفاست یہ ساری خوبصورتی یہ ساری محبت یعنی گھر میں اگر مرد سرب رہا ہو اور کوئی مہمان آ جائے تو مرد حد ہی ہوگا بزار جائے گا کھانا لائے گا کھلائے گا اور فارق کر دے گا یہ عورت ہے جو آئے ہوئے مہمان کی عادر کرتی ہے عزت کرتی ہے اور مجھے یاد ہے ہم ماموں کے ہیں جاتے تھے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ کھانا ملے گا ہوتا تھا کہ واپسی پہ وہ سوٹ دیتے اللہ جانے کس نے اس کے دل میں ڈالا یعنی ماما ہمارا ہے سوٹ ممانی دیتی ہے رب نے رشتوں کو جوڑنے والی بھی اسی کو بنایا یہ نہ ہو تو رشتے سارے اتنے کھرد رہے ہوں اور اتنے فس فسیں ہوں کہ آپ کی جان نکل جائے مجھے یاد ہے ہمارے خاندان میں کبھی کبھی وہ خواتین کے آپس میں جھگڑے ہوتے تھے تو گھر میں ذکر ہوتا تھا تو ہم لڑکا لوگ سنتو لیتے ہم آپس میں شریک نہیں ہوتے پر آپ کو آواز تو آ جاتی ہے ایک دعا پتا چلا کہ خالہ اس بات پہ ناراض ہیں کہ انہوں نے کسی کی بہو کو سوٹ دیا جب نہیں شادی ہوتی ہے بہو کو اور بیٹا ملنے گئے ہوں گے سوٹ ان کو پسند نہیں آیا پھکا رنگ ہوگا یا کپڑے کی کالیٹی کمزور ہوگی عورتوں کو یہ ہوتا ہے رنگ ایسا ہونا چاہیے کالیٹی ایسی ہونی چاہیے ان ظالموں نے وہ سوٹ رکھ چھوڑا کتنے سال جب اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تو وہ طفعہ واپس کر دیا اب اس پہ فساد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس پہ تو جنگ ہوگی اور شادی کا کھانا بھی لگا ہوگا ساتھ وہ سنا سنا کے مار دیں گی جب میری شادی ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھیں پڑی لکھی بیوی ہونے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں خوبصورت ہوتی ہے نفیس ہوتی ہے بات سننی اس کو آتی ہے بات کرنی اس کو آتی ہے شادی کا پہلا دن تھا اور ہم دونوں گھر میں اکیلے تھے یعنی جو میرے ماں باپ اور بہن بھائی تھے وہ میری بہن کے گھر میں تھے تو میں اور اپنی بیوی اپنے گھر میں اکیلے تھے صبح صبح پہلی آنکھ بیل سے کھلی تو میرا ایک دوست ملتان سے آ گیا اتنی دور سے وہ شادی کی مبارک بات دینے آیا اب ہماری پہلی وہ صبح تھی اب اس کو میں یہ میں تو کہہ سکتا تھا کہ بھائی گھر میں کچھ نہیں ہے ہم دونوں ہی ہیں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے ابھی میں جا کے بیٹھا کچھ در بعد میری بائی فی نے نوک کیا تو اس نے کہا ناشتہ لے جائیے اچھا یقین مانی یہ بات اب اس بات کو کتے سال ہو گیا میں اپنی بیوی کی آج بھی قدر کرتا ہوں کہ یار پہلے دن کی دلن تھی بینا کہے بینا مطالبے کے وہ اٹھی وہی سوٹ تھا اس کا دلن والا جا کے وہ کچن میں کھڑی گی اس میں ناشتہ تیار کیا انڈا بنایا جو گھر میں سلائس لچ پڑے تھے وہ بنا کے اور دودھ میں اس نے وہ ڈالا یہ بلار میں ملتا ہے دلیا جو میں اس وقت ناشتے میں کھاتا ہوتا اس نے دو تین چیزیں بنا کے بھیج دی یہ اکل مندی یہ دانش مندی ہمارے رشتے کو سب سے جیسے وہ الفی لگاتے ہیں جو اس طرح کا حال ہوا کہ اگر کوئی لڑکی بنا مطالبے کے بنا کہے خود خیال کرتی ہے ساری عمر آپ اس کو یاد کرتے ہیں جب اس کا سمان دھارا شام کو پھر میری بہن اور ان کے بچے سارے گھر آ گئے اور بیٹھ کے سب کو ہوتا ہے کہ دلن اپنا سمان دکھائے اس نے اب دکھانا شروع کیا تو میں بھی شرما شرمی پہلے کھڑا رہا پھر بیٹھ گیا کہ یہ لڑکیاں اور کیا کرتی کیا ہیں اب اس سمان دکھا رہی ہو تو میں نے نوٹس کیا کہ اس کے بیگ میں کوئی کینچی نہیں ہے چھوٹی چیزیں ساری تھیں سوی دھاگہ بھی تھا اور جتنی ضرورتوں کی چیزیں ساری تو میں نے ہولے سے کہا اس میں مزاق نہیں تھا پر جیسے بنا سوال کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں کینچی کوئی نہیں ہے تو وہ اس نے میری سے دکھا کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹیوں کو کینچیاں نہیں دیتے میں نے کہا کیوں نہیں دیتے کیا ضرورت نہیں پڑے گی ان نے کہا نا میری ماں نے کہا کہ لڑکی کو سوی بن کے جانا چاہیے اس کو رشتوں کو جھوڑنا چاہیے اس کو رشتوں کو سینہ آنا چاہیے اس کو رشتوں کو سنبھالنا آنا چاہیے کینچی تو کاتتی ہے زبان بھی کاتتی ہے اور دل بھی کٹتے ہیں کپڑے بھی کٹتے ہیں رشتے بھی کٹتے ہیں اور نتیجتاً ایک ظالم کی بچی جو ساڑھے چار فٹ کی ہوتی ہے جو پونے فانچ فٹ کی ہوتی ہے آج کل سائز یہی آرہا ہے جو سٹینڈ آئیز ہے پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے ابھی ہمارے ایک عزیز ہیں ان کی دو بہویں اس کی ماں آلمست مرنے کے قابل ہو گئی ہے بڑی بہو نے ہو لے ہو لے ہو لے پہلے ان کی بیٹیوں کے گھر پہ آنے پہ وہ مو اب جب شکنے ڈالتے ہیں تو لوگ آنا بند کر دیتے جب اب کھانا نہیں کھلاتے تو لوگ آنا بند کر دیتے حضرت عمر کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس ہم بیٹھے تھے تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اللہ کو سب سے دعا پسند کیا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کھانا کھلانا اور سلام کرنا پھر کہا کہ جو کھانا کھلاتا ہے وہ دل جیتا جو کھانا کھلاتا ہے وہ لوگوں کی دعائیں لیتا ہے جو کھانا کھلاتا ہے وہ اظہار محبت کرتا ہے میں نے اپنی ماں سے سیکھا وہ کہتی تھی جب گھر میں داخل ہو گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو سلام کرنا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کہہ بات خالی گھر کو کیسے سلام کریں پھر پتا چلا اللہ کے رسول نے کہا ہوا ہے کہ گھر کو جا کے دعا دو تاکہ وہ بھی تمہیں جواباً دعا دے یہ بات باپ نہیں سکھاتا یہ بات ماں سکھاتی ہے ہم ساری عمر ہم نے میرے جو ابو تھے اللہ ہم کو جنت پہ بہت عالی درجہ دیں وہ ماشاءاللہ بیس میں گریڈ میں ریٹائر ہوئے یہ بڑا گریڈ ہوتا ہے بڑے افسروں والا پر ہم نے ساری عمر ان کو اپنی ماں کے اور باپ کے سرہانے پر بیٹھے نہیں دیکھا ماں بھی انپاڑ تھی باپ بھی انپاڑ تھا پر ماں نے اور باپ نے جس محبت سے جس سمجھداری سے گاؤں میں رہتے ہیں وہ اپنے بچے کو ایم میں کروایا افسر بنایا وہ انہی کی وجہ سے بنا پڑا لکھا ماں باپ بچے کو پڑھا لے یہ کونسا کارنام ہے تو پتا ہے کہ تعلیم بڑی اہم ہے تو جس ماں کو اور باپ کو علم نہ ہو جب وہ اس کی قدر کرتے ہیں وہ بچے کو اب وہ ہمارے پشاور جا کے پڑے کہاں چشتیاں بھاول نگر دور دراز ہمارے گوہ میں تو بس بھی کوئی نہیں جاتی تھی سترہ کلومیٹر سائیکل پہ آتے تھے پھر ایک کسبہ آتا تھا جہاں سے بس ملتی تھی سترہ کلومیٹر وہاں سے وہ آ کے دادی ماری اتنی سادہ تھی آج کل کی مائن تو ذرا نا بہت زیادہ سوبر اور سنجیدہ ہونے کی اداکاری کرتی ہیں ہنستی بھی کم ہیں تو اگر ہم نے پوچھا مہا جی کوئی مزدہ الگر سناؤ کرنے لگے لئے تینوں میں کی مزدہ الگر سناؤں میری تے جنوں شادی و دن رکھنوا سے آئے تو میری پین اینوی نے بلونڈ آئی مربیوں تو میں بیری تے بیر کھاں ڈیسی تے بیٹھی بڑا سارو دا ٹینہ سی گا تو انہیں کہا اے شاہاں تیرا رشتہ دیکھنے آئے میں نے کہا کھائے کسبہ نوں بیر کھا گیا ہمانگی اچھا شیوہ سو سمپل آج کی لڑکی کو تو اللہ معاف کرے خبر ہو جائے کہ رشتے والے آ رہے ہیں تو وہ پاردروں کے چکر لگا لگا کے اور دو دو تین دن طرح کی تہیں لگا کے بعد میں پہچانی نہیں جاتی کہ وہی تھی لوگ پوچھنے آتے ہیں کہ دیڑی اصل کھوڑی کتے دے میں نے ایک دم اپنی دادی کو چھیڑا جو ہماری دادی کا گھر تھا اس کے ساتھ ہی بالکل ان کی بہن کا گھر تھا یعنی جو سمجھے دو دادا لوگ جو دادا کا بھائی تھا اور دادی کی بہن ان کا بھی رشتہ اپس میں تھا وہ جو ہماری دادی کی بہن تھی وہ بہت نگی تھی نگی سمجھتے ہیں نا کیا ہوتی ہے کھنڈے مزاج کی جی بیٹا نگی کیا ہوتا ہے نہیں پتا پیار کرنے والی سخت سردیوں میں جب رضائی اوپر لیتے ہیں کیا آتا ہے نگ آتا ہے دادی کے پاس نانی کے پاس یا ماں کی گود میں بھی نگ ہوتا ہے جب بیٹی روتی ہے تو بہت کم اپنے باپ کے جاکے کندے پر لگتی ہے وہ ماں کے سینے سے جڑتی ہے اسے وہاں نگ آتا ہے سارا دکھ بھول جاتا ہے جب وہ سر پہ ہاتھ رکھتی ہے جب اسے سینے سے لگاتی ہے نہ میری تھی کوئی مسئلہ کوئی نہیں رب اسو نہ حل کرے گا اس کا یہ جملہ یوں سمجھو اتنا بڑا ڈوز انجیکشن ہوتا ہے کہ آپ کو کھڑا کر دیتا ہے جتنا مرضی ظلم زیاتی ہوئی ہو ماں کا ایک جملہ آپ کو اندر سے نگہ کر دیتا ہے اور آپ کو کھڑا کر دیتا ہے رب نے یہ وصف ماں کو دیا ہے یہ جو نگ ہے جس جس ماں کے پاس کم ہوتا ہے اس کی بیٹی کے پاس بھی نہیں ہوتا انگریزی میں ہم اسے پیرنٹنگ کہتے ہیں اردو میں کچھ بھی کہہ لیں میں تو کہتا ہوں جو سکھ ماں کو رب نے دیا ہے یہ زندگی چلنی نہیں تھی اس کے بینا موسیقی